یمونہ میں ریکارڈ توڑ جلستر بڑھتری نے دلی والوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں بھلے ہی جلستر اب کم ہو رہا ہے لیکن سنکٹ ابھی بھی برقرار ہے بھاری بارش کے بعد دلی میں یمونہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے کئی علاقوں میں حالات بگڑ گئے ہیں نچلے علاقوں کے لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہنچایا جا رہا ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال آئی ٹیو پہنچے اس دوران دلی سرکار کے منتری سورب بھرت دواج اور آتیشی بھی ان کے ساتھ موجود رہے مکھے منتری اربین کیجریوال نے کہا کی الگ الگ کارنوں سے دلی کے کئی علاقوں میں پانی گھس گیا ہے الگ الگ جگہ الگ الگ وجہ سے آیا ہے جیسے یہاں پہ آئی ٹیو پہ پانی جو ہے وہ اس کے پریچ کی وجہ سے آیا ہے وہاں پہ راجگھاٹ پہ جو پانی ہے وہ بیک مار گیا وہ ایک ڈرین اس کے وجہ سے آیا ہے اور کئی علاقوں میں یمنا کے اوور فلوک کی وجہ سے آیا ہے اب رہت ملنی چالو ہو جائے گی دیکھیں دیرے دیرے پانی نیچے جا رہا ہے کل 208.66 پہنچ گیا تھا وہاں سے اب 208.38 تک تو آ گیا ہے اب دیرے دیرے جیسے جیسے پانی اچھے جاتا جائے گا وہی بی جے پی کے نیتا اور سانسد منوش تیواری نے دلی کے سیم اروند کے جریوال پر تورنٹ ایکشن نہ لینے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں میں حیران ہوں کہ آج جب ان کے گھر پہ پانی پہنچ گیا تب نکلے ایسے دلی کے مکش منتری اور جب نکلتے بھی ہیں تو دکھ کا سماشار دیتے ہیں دلی کو کہ تین واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند کر دیئے گئے مجھے لگتا ہے اگر وہ باڑ کا پانی ان کے گھر تک ان کے راج محل تک نہیں جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ نکلتے بھی نہیں میں لگاتار ایک سپتہ سے دلی میں آ رہے ہیں اس خطرے کو بتا رہا ہوں لیکن تب تک اربیند کے جریوال نہیں جاتے ان کے سرکار نہیں جاتی ادھر دلی کے کئی علاقوں میں آئی باڑ کو لے کر اپرا جپال بینے سکسینہ نے کہا کہ یہ سمیں آروپ پرتیاروپ کا نہیں ہے جس طرح سے یہاں کام ہو رہا ہے ہم سفل ہوں گے آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ پانی یمنا کا آئی ٹیو کو طرف جا رہا ہے یہ گیٹ ٹمبر ٹویل جو ہے یہاں کا اس میں بریچ ہوا ہے یہاں آرمی کی ٹیم اینڈی ایر ایف کی ٹیم اور ارگیشن ان فلڈ ڈپارٹمنٹ ڈیلی جل بوڑ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور وار فوٹنگ پہ کام چل رہا ہے مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے کام چل رہا ہے ہم چائر یا پانچ گھنٹے میں کچھ پوزیٹیو ریزرٹس دینے میں سب ہل ہوں گے آرمی کی ٹیم یہاں پر ہے وہ ویلڈنگ بغیرہ کر رہے ہیں اور اس پرابلم کو تین چار طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے ایک طرف سینڈ بیکس لگایا جا رہے ہیں جس سے کہ وارٹر فلو کو روکا جائے دوسری طرف پلیٹس آ رہی ہیں ان کو بھی لگایا جائے گا پتھروں کو لائے جا رہا ہے اس سے ان بیکمنٹس بنائے جائیں گے اور آرمی اپنا کام کر رہی ہے جو گیٹس بنا رہی ہے اور ان کو لگائے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے ہم اس پرابلم کو سوال کرنے میں سفل ہوں گے پردھان منتری ناریندر موڈی نے 13 جولائی کو فرانس سے کیندریہ گرہ منتری امیت شاہ کو فون کیا اور دلی کے کچھ حصوں میں آئی باڑ کی جانکاری لی امیت شاہ نے پی ام موڈی کو حالات کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے 24 گھنٹے میں یمنا کا جلستر کم ہونے کی امید ہے